اسلام علیکم آج کی ویڈیو باقی ویڈیو سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اس سے پہلے سامر کی شوپنگ کی جاری تھی اس کے بعد جو نیکس ٹیپ تھا اس میں ساری سٹیچنگ کروانے کا پروسس تھا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ سے اپنی بیٹی کی جو میں نے ڈریسز سٹیچ کروائے ہیں ان کی ویڈیو شیئر کروں گی ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کو دوں گی فیبرک کہاں سے لیا لیسز کہاں سے لینگ کون کون سی ڈیزائننگ کروائی ہے اور کس طرح کا آؤٹفٹ جو ہے ریڈی ہوئے اور پہن کے کیسی لگ رہی ہے اچھا بتا دوں کہ میری بیٹی جو ہے وہ فیفٹین منس کی ہے ایک سال تین مہینے کی ہے تو یہ سارے کے سارے اس کے لیے بنوائے ہیں تھوڑی سی اگر آپ لوگوں کو اس کی جو میئرمنٹ چاہیے ہوگی تو وہ بھی آپ لوگوں کو دے دوں گی باقی یہ ساری ڈیزائنز ہیں چلیے جی شروع کرتے ہیں اچھا جی تو شروع کرتے ہیں یہ پہلا آؤٹفٹ اور اس کا فیبرک ہے پول کا ڈوٹ کا اور ساتھ میں جو ہے نا وہ ڈور اور یہ فیبرک میں نے رابی سینٹر جو ہے صدر والا رابی سینٹر وہاں سے میں نے لیا تھا یہ پوری شرٹ کا فیبرک تھا اور یہ میں نے پوری کی پوری شرٹ ہی ان سے لی تھی اور آپ لوگوں نے اگر میری ویڈیو کو نہیں دیکھی تو وہ جا کے فٹا فٹ سے دیکھ لیں لنک جو ہے میں آئی بیٹن میں شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے تو فروک کا ڈیزائن دیکھ لیں آپ کی اس طرح کا فروک ہے اگر آپ کی سکرین شوٹ لینا چاہیے تو سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی میں نے دونوں سائٹ پہ یونکر کے فریل لگوائی ہے اور اس طرح کا میں نے اس کا نیک لینڈ رکھوایا ہے یونکر کے جیسے الٹا بیان ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ چھوٹی سی نا یہ سلک لگوا دی ہے ٹھیک ہے اس سے یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ ایک بٹن بھی لگوایا ہے جو اس کے سلیپس ہیں وہ میں نے آگے سے اس طرح کے سلیپس اس کے رکھوایا ہیں یہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں اور بچوں کی جو ڈریسز ہوتے ہیں نا ان پہ مجھے سمر میں ایک تو پہلی گربی ہوتی ہے بہت زیادہ لیسز اور بہت زیادہ ڈیٹیلنگ مجھے اچھی نہیں لگتی اور ویسے بھی یہ فیبرک ہوتی اتنا خوبصورت ہے اٹسلف کہ اس کو مزید کسی ڈیٹیلنگ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کے اندر دیکھیں یہ ڈوریا بھی ہے اور ساتھ میں ڈوٹس بھی بنے ہوں تو یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اچھا بیک دیکھ لیں بیک پہ بھی میں نے اسی طرح فریل لگوائی ہے اور نیچے سے اس طرح کے چونٹ لگوائے ہیں بیک پہ میں یہ آج کل بہت زیادہ چلے ہوئے ہیں اور یہ بہت ایزی ہوتے ہیں یہ ہیں لپس اور یہ الاسٹک والے لپس ہوتے ہیں یہ میں نے پیچھے لگوائے ہیں جس سے جو ہے اس کو پہنا ایزی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کر کے یہ آرام سے ایزی لی کھل جاتے ہیں اور بچہ آرام سے جو ہے وہ پہن لیتا ہے اب اس کی ٹراؤزر کی بات کر لیتی ہوں اس کا ٹراؤزر جو ہے وہ میں نے اس طرح کر رکھوایا ہے اگر آپ سکرین چھوٹ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتی ہیں یہاں پہ بھی میں نے یہ چھوٹی چھوٹی سے سلک لگوائی ہے اور یہاں پہ نیچے جو ہے وہ فریل لگوائی ہوئے یہ پہنا ہوا بہت ہی خوبصورت لگتا ہے جو بیبیز جو ہیں وہ چلنا شروع ہو گئی ہیں ان کے لیے اس طرح کے جو فروگس ہیں اور اس کے نیچے اس طرح کا چھوٹا سا ٹراؤزر بہت ہی خوبصورت لگتا ہے فریل والا وہ چلتی ہوں بہت زیادہ پیاری لگتی ہیں اچھا یہ ہینگرز جو ہیں چھوٹے چھوٹے سے میں نے منیسو سے لیے تھے اور مجھے سکس کا پیک مل گیا تھا تو میں آئیشہ کا اس طرح سے دو تین پیکس میں نے لے کے رکھے ہوں ہیں آئیشہ کے جتنے بھی کپڑے ہوتے ہیں جب بھی میں لے کر آتی ہوں مارکٹ سے یا سٹیچ کرواتی ہوں تو میں اسی طرح جو ہے وہ ان میں ڈال کے ہینگرز میں ڈال کے اور اس کی وارڈ روم میں ہینگ کر دیتی تو یہ ہے آئیشہ کا پ پہل آؤٹفٹ یہ ہے آئیشہ کا سیکنڈ آؤٹفٹ اور یہ بھی ایک شرٹ کا فیبرک تھا یہ میں نے لیا تھا کیسریہ سے اور کیسریہ سے یہ مجھے کٹ پیسیز میں ملا تھا پوری شرٹ کا فیبرک تھا اس کے ساتھ میں نے یہ جو لیس ہے یہ میں نے کامران مارکٹ سے لی تھی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اور اگر آپ نے نہیں دیکھی تو کامران مارکٹ کے جو فرسٹ ویڈیو وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اوپر نیک لائن پہ میں نے سب سے پہلے جو ہے فریل لگوائی ہے پوری کی پوری نیک لائن پہ بیک سے بیک پہ بھی اور فرنٹ پہ بھی پوری کی پوری نیک لائن ہے فرنٹ پہ یہ والی پٹی ہے اور اس پہ بھی میں نے اس طرح کی لیس لگوائی ہوئی ہے اور آگے جو ہیں وہ اس طرح کر کے دو بٹنز لگوائی ہوں یہ کھل جاتے ہیں تو بچے کو پہننا بہت زیادہ ایزی رہتا ہے اور میں نے زیادہ لیسز جو ہیں وہ نہیں لگوائی اب یہ دیکھ لیں کہ اس کی ڈیزائننگ کس طرح سے کی ہے کہ یہ جو آگے سے اوپر والا ایریہ ہے نا یہ تھوڑا سا زیادہ رکھوایا ہے یہ نیچے کی جو پیٹی ہے یہ تھوڑی کم رکھوایا ہے اس پہ فریل ڈلوالی ہے کیونکہ یہ شرٹ تھی اور لائننگ والی شرٹ تھی تو اس کو تھوڑا سا ڈیزائن کرنا تھوڑا مشکل تھا لیکن بار کیف یہ بن کے بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے اچھا سلیپس کی بات کر لیتے ہیں سلیپس کے اوپر میں نے یوں کر کے پہلے فریل لگوائیا اور اس طرح کے سلیپس بنوائیا نیچے سے جو ہے نا سلیپس پہ اوپر چونت بھی ہے اور سلیپس کے آگے بھی لیس لگوائی ہوئی ہے جو کہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے بیک سے بھی یہ اس طرح کا ہے اگر آپ لوگ سکرین چھوٹ لینا چاہتے ہیں تو سکرین چھوٹ لے سکتے ہیں اب اس کی ٹراؤزر کی بات کر لیتی ہوں سمپل اس کا ٹراؤزر میں نے رکھوائی ہے بلکل جیسے گوٹی کاٹ شلوار ہوتی ہے نا اس طرح کی مرکھوائی ہے مطلب پجاما نہیں ہے کیونکہ گرمیوں میں نا پجاما بچوں کو تنگ کرتا ہے اور اوپر سے لاسٹک جو ہے نا میں نے جو لاسٹک فٹ ہو جاتا ہے وہ والا لاسٹک لنگوائی ہے کیونکہ وہ چوڑا ہوتا ہے یہ ملتا ہے بلکل باریک والا سا لاسٹک اور یہ آرام سے مارکٹ سے مل جاتا ہے آپ کو یہ اتنا باریک ہوتا ہے اس طرح سے یہ میں آرشہ کے پجاموں میں ڈال لیتی ہوں جو اس کو اوپر سے بلکل بھی تنگ نہیں کرتا اور وہ بڑی ایزی رہتی ہے تو یہ ہے اس کا پورا ایک سیکنڈ بھلا آؤٹفٹ موسیقی اب آجاتے ہیں تھرڈ آؤٹفٹ پہ یہ بھی ایکچولی میں نے کیس ریا سے شرٹ پیس لیا تھا یہ شرٹ کا فیبرک تھا اور اس کو بھی ڈیزائن کرنا تھوڑا سا ٹیپکلٹ تھا لیکن بہت پیارا ڈیزائن بن گیا یہ میں نے کیس کیا کہ آؤٹلیٹ سے لیا تھا اور یہ جو لیس ہے یہ بھی میں نے کامران مارکٹ سے لی تھی آپ یہ دیکھ لیں یہ جو بورڈر کا پیچ تھا نا یہ میں نے یوں کر کے سینٹر میں لگوا لیا اور اس میں تھوڑی تھوڑی سی چونٹ لگوا لی ہے جو اوپر کا پیچ تھا مطلب جو شرٹ کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے نا وہ میں نے کچھ یہاں پہ لگوایا ہے اور کچھ میں نے یہاں پہ لگوا لی ہے بورڈر سارا کا سینٹر میں دے دی ہے یہاں پہ بھی لیس لگوا لی ہے اور یہاں پہ بھی لیس لگوا لی ہے نیک لائن میں نے اس کی گول رکھی ہے اور یہ والی نیک لائن بہت خوبصورت لگ رہی ہے اوپر جو ہے میں نے کریشیہ کی اس طرح سے جال بنوا لی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ پیاری لگ رہی ہے اور بیک سیٹ پہ بھی اسی طرح کریشیہ کی جال بنی ہوئی ہے جو بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور اس کے جو اگر سلیپس کی بات کریں تو سلیپس اس کے سیمپل کوارٹر سلیپس ہے اور کوارٹر سلیپس کے آگے جو ہے وہ اس طرح کی فریل دے کر اور اوپر جو ہے وہ لیس لگا لی گئی ہے یہاں پہ میں نے جو ہے وہ تین تین پلیٹس ٹلوا دی ہیں جو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے اگر آپ لوگ سکرین شوٹ لینا چاہیں تو سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اب اس کے ٹراؤزر کی بات کر لیتے ہیں اس کا ٹراؤزر بھی سیم اسی طرح گٹی کاٹ شلوار کی طرح انگرہ بنوایا ہے میں نے اور اس کے نیچے جو ہے یہ وائٹ والی جو لیس شرٹ پہ لگوائی تھی وہی والی لیس جو ہے یہاں پہ لگوائی اچھا یہ جو ٹراؤزر ہے یہ اسی جو شرٹ کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے نا دامن کے علاوہ جو حصہ ہوتا ہے اسی میں سے یہ ٹراؤزر بھی نکلا ہے مطلب پوری شرٹ ایک شرٹ پیس میں سے نا پورا کا پورا سوٹ آئیشہ کا آرام سے بن گیا ہے اور اس میں بھی میں نے اوپر وہی والا لاسٹک لیڑوا لیا ہے آئیشہ کو پہننا بہت زیادہ ہی زی رہتا ہے اب بات کرتے ہیں فورت آؤٹفٹ کی یہ ایک سکرٹ اور بلاوز ہے یہ بہت یہ خوبصور لگ رہا ہے اور یہ میں نے ایک ہائی انڈ برینڈ پہ جو ہے وہ پڑا ہوا دیکھا تھا سیم یہی ڈیزائن اور یہی فیبرک تھا اور وہ اچھی خاصی پرائز جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے تو میں نے سوچا میں خود کیوں نہ ڈیزائن کروں اور یہ دیکھنے یہ فیبرک جو ہے یہ میں نے لیا تھا لال گردی میں لباس فیبرک پنوں سے یہ میں نے آدھی شرٹ لی تھی اور آدھی شرٹ میں سے یہ آئیشہ کا یہ اوپر جو ہے وہ بلاوز بنا ہے اور یہ اس کا ٹائے والا گلہ بنوایا ہے نیچے جو ہے وہ میں نے اس کا ٹچ بٹن لگایا ہوا ہے یہاں پہ جو ہے یہ میں نے یوں کر کے گول رکھوایا ہے اور یہاں پہ نیچے جو ہے وہ چھوٹی سی ایک فریل بھی لگوا دی ہے یہ بہت خوبصورت لگتا ہے بچیوں کے پہنے ہوئے بہت ہی پیارا لگتا ہے سلیوز جو ہیں وہ اس کے چونٹ والے سلیوز ہیں آدھے سے بھی چونٹ ہے اور اوپر سے بھی تھوڑی سی پلیٹس ٹلی ہوئی ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ جو ہے یہ میں نے لیس لگوا لیے اور بیک سے بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں بیک سے یہ بلکل سمپل ہے بیک سے میں نے کچھ بھی نہیں رکھوایا بیک سے یہ بلکل سمپل ہے اور یہاں پہ یہ اس کا بلکل ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوٹ کلر پہنا اور یہ پہنا ہوا اتنا کوئی کیوٹ لگتا ہے نا کہ بس اگر آپ سکرین شوٹ لینا چاہیں تو سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اچھا جو اس کا سکرٹ ہے یہ اس کا فیبرک میں نے لالکورتی میں پہچان فیبرک والوں سے لیا تھا اور یہ بھی تھوڑا سو آف ویڈ تھا آف ویڈ تھا کیونکہ چکن کری میں وائٹ جو ہے وہ تو مل جاتا ہے لیکن آف ویڈ بہت مشکل سے ملتا ہے تو بہرحال یہ جو ہے یہ میچ ہو گیا تھا اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ سمپل کٹنگ کرنے کے بعد نیچے جو ہے فریل لگوائی ہوئی ہے اور اوپر سے اس کو گول کاٹا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو چوڑا والا لاسٹک ڈالا ہوا ہے نیچے سے اس کو تاکہ یہ تھوڑا سا اس میں جو ہے نا وہ کھڑا رہے یہ اور بلکل لٹکے نا تو اس کو کھڑا رکھنے کے لیے اندر میں نے مل مل لگوائی ہوئی ہے یہ بھی پہنا ہوا بہت بیارا لگتا ہے پانچ ماں اوٹفیٹ جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گی یہ میں نے ایم بیسیکلی جو ہے وہ پر چینز کیا یہ میں نے بنوایا نہیں ہے لیکن یہ مجھے بہت خوبصورت لگ رہا تھا یہ میں نے الجنت مال سے لیے اور ہر الجنت کی جو آٹلیٹ ہے اس کے اوپر اس کے بڑے سائزز پڑے تھے چھوٹا سائز نہیں پڑا تھا ایکچولی یہ دو نمبر میں نے لیا ہے اور دو نمبر بھی آئیشہ کو تھوڑا سا بڑا تھا تو اس کو میں نے نیکے سے کٹنگ کروا کے نہ تھوڑا تھوڑا چھوٹا کروایا مطلب اتنا زیادہ چھوٹا نہیں کروایا نیکسٹ یئر بھی اس کو پورا آ سکتا ہے کپڑا نہ میں نے تھوڑا سا اندر کروا لیے ٹھیک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے سمپل کٹنگ کر کے اور اس کو جو ہے نا وہ مڑوا لیے اچھا یہ بھی بہت پیارا سا ڈریس ہے یہ صرف روک ہے اور یہ میری خیال سے یہ 22 یا 2300 روپیز میں ملا تھا یہ وائٹ اور لائٹ سے پیچ کلر میں ہے بہت خوبشورت ہے صرف روک ہے اس کے ساتھ ڈاؤزر بغیرہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک کیوں کیا پکچر لینا چاہتے ہیں تو پکچر لے سکتے ہیں آپ اور الجنرک مال سے میں نے یہ لیا تھا موسیقی موسیقی لاسٹ آؤٹفٹ جو ہے یہ بھی میں نے الجنرک مول کمرشل بھلا جو پورانا الجنرک مولانا یہ وہاں سے میں نے لیا تھا اور یہ بروشے کا فیبرک ہے سیم بروشہ جو ہے میں نے آپ لوگ کو لپاس فیبرک پر دکھایا ہوئے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ ذری کی باریک باریک لائنز بھی ہیں مطلب ذری بروشہ ہے اور یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے یہ پیچی پنک کلر ہے اور اس کے اوپر نا یہ لیس کے چھوٹے چھوٹے سے فلورز کاٹ کے انہیں لگائے ہوئے ہیں نتھنگ ایلس اور یہ بھی میرے خیال سے 2200 کا یہ صرف روک ہے اور یہاں پہ چھوٹی سی لیس دی ہوئی ہے اوپر یہاں پہ فریل ہے اور یہ بیگ بھی اس کی بالکل یوں کہتے سیمپل ہے اور یہاں پہ جسٹ ایک پٹر لگا ہوئے چھوٹے ہیں اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیزائنر ڈریسز اور جو ہم ہائی اینڈ برینڈ سے آوٹلٹ سے لیتے ہیں وہ کتنے ایکسپینسیو ہوتے ہیں اور ان کے اوپر محنت کچھ بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ تھے جی آئیشہ کے سکس ڈریسز جو میں نے آپ لوگوں کو شوٹ کی ہیں موسیقی